اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اللہ تعالی نے بہت سے پیغمبر بہت سے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی تھے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری کڑی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اس درمیان بہت سے پیغمبر بھیجے کتنے انبیاء کتنے رسول کوئی فکستعداد مقرر نہیں ہے ہاں اللہ تعالی نے ان پیغمبروں میں سے پچیس انبیاء کا رسولوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم حضرت نوح حضرت ادریس حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یاقوب حضرت یوسف حضرت شعیب حضرت زکریہ حضرت یحیاء حضرت علیاس حضرت سلیمان حضرت دعود اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت یونس اور آپ حضرت علیسہ حضرت ذوالکفل اور یہ سارے انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے ذکری کیے ہیں اور آخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں انبیاء کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور انبیاء کرام کا یہ جو لمبا سلسلہ ہے ان تمام انبیاء تمام رسولوں میں سے پانچ علو العظم پیغمبر اور رسول ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورة الاحزاب کی ایک قائد میں کیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ یہ پانچ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاة والسلام یہ علو العظم پیغمبر کہے جاتے ہیں بعض رسولوں کو اپنی کتابوں سے نوازا جیسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب دی دعوت علیہ السلام کو زبور نامی کتاب دی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفوں سے نوازا اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی اور اس کتاب کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے زنمداری بھی لی اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو کچھ زیادہ ہی اونچہ مقام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائرٹ کلام کیا انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بن باپ کے پیدا کیا انہیں روح اللہ انہیں کلیمت اللہ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور جب تمام آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا واتخد اللہ ابراہیم خلیلا اللہ رب العالمین نے بیماری کے ذریعے ایوب علیہ السلام کو آزمایا ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہو گیا اللہ تعالی نے یاقوب علیہ السلام کو ان کے پیارے بیٹے یوسف کے گم ہو جانے کے ذریعے آزمایا یاقوب علیہ السلام کا صبر بھی ان کا توقل بھی ان کا ایمان بھی اللہ پر ان کا یقین بھی مشہور ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور اللہ تعالی نے انہیں اتنا اوچہ مقام دیا کہ سید الانس ہیں وہ انسانوں کے سردار ہیں سید الجن ہیں وہ جناتوں کے سردار ہیں وہ سید الانبیاء ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں وہ سید المرسلین ہیں رسولوں کے سردار ہیں وہ امام الانبیاء ہیں وہ تمام انبیاء کے امام ہیں وہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں آپ سے افضل کوئی نہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں اللہ کے حبیب ہیں آپ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے چل لیا منتخب کر لیا اور آپ یہ عقیدہ اپنے دماغ میں بسا کر کے رکھیں وَلَقَدْ بَعْثُنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَنْ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُوا الْتَاغُوتِ اللہ نے ہر امت میں ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر شہر میں اللہ نے ایک نبی ایک پیغمبر ایک رسول ایک میسنجر کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی توعید کی طرف بلائے اور یہ بتائے یہ کہے کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو تاغوت کی پیروی شیطان کی عبادت شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ انبیاء آتے رہے دنیا سے جاتے رہے اپنا کام اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن مجید نامی کتاب دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی جو قرآن میں نہیں تھی اللہ نے انہیں حدیث کہا انہیں ضروری ہے دنیا میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لئے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی ان کی اطاعت لازم ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمین خیرا لکم اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے رسول آ گیا ہے حق اور سچی بات لے کر کے لہٰذا اس پر ایمان لاؤ تمہارے لئے بہتر ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لئے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے ضروری ہے واجب ہے بغیر ان کی اتباع بغیر ان کی اطاعت کے نجات نہیں ملنے والی ہے اور بقیہ تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں رسولوں نبیوں پر ایمان لائے جائے ان میں سے کسی کا بھی انکار نہ کیا جائے جیسا جتنا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بتایا ہے اس کو منوان ایزی ٹیز اے سے لے کر کے زیر تک قبول کر لیا جائے لیکن تفصیلی اتاعت یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ اللہ تعالی نے رسولوں کے ذریعے اور رسولوں کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر تین کی بالکل ابتدا میں یہ بات رکھی ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے لیکن ایک بات یاد رہے اللہ تعالی نے صرف پچیس نبیوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کام اہم ہے نام اہم نہیں ہے اللہ تعالی نے میسج دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا ہے آپ کو تو ان انبیاء نے بھی اپنے ذمہ داریاں نبائی ہیں تمام انبیاء پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے لیکن تفصیلی ایمان جتنا اللہ تعالی نے جس کے بارے میں بتایا ہے اتنا ہم مانیں گے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کریں گے اور اب جس کی شریعت کی اتباع جس کی شریعت کو فالو کرنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ آخری نبی تمام نبیوں کے تمام رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لئے ان کی اتباع لازم ہے ضروری ہے واجب ہے اللہ رب العالمین کی کروڑو رحمت نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر علیہم الصلاوات والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کی رحمت برکت سلامت اور درود نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر ان تمام رسولوں پر اور اللہ کے ان تمام برگزیدہ پیغمبروں پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن